اسلام علیکم داجی کے کشادہ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی بیگم تبصم اور ان کے شوہرے نامدار احترامن کھڑے ہوئے تھے سر کی جمبے شیر جواب دیتے داجی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بیٹھنے کو کہا تو دونوں فوراں اپنی جگہ پر ٹک گئے دی جان الجی الجی سے آ کر داجی کے پہلوں میں نشتہ ہوئی تھی آپ کچھ بات کرنا چاہتے تھے میرال کے متعلق بادل نہ خاص تھا آج مامو کی زبان کا کفر ٹوٹا تھا جی ایسا ہی کچھ ہے اور ہم سمجھتے ہیں میرال آپ کی ایک لوتی بھانجی ہے ان کے مستقبل کو لے کر آپ کے تفکرات بلکل ٹھیک ہیں اور جن تفکرات کا آپ شکار ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں آپ ان کی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں جو بہت اچھی بات ہے پر چونکہ ہم ان کی ذمہ داری لے چکے ہیں تو اب ہم پیچھے نہیں اٹھ سکتے نہ ہی آپ لوگوں کی اہمیت کو نظر انداز کر سکتے ہیں اسی سلسلے میں ہم نے یہاں آپ کو بالخصوص طلب کیا ہے داجی نے لچے دار تمہیت سے مہمان کو ہی نہیں اپنی زوجہ کو بھی گھما دیا تھا لیکن انہوں نے لب نہیں کھولے کیونکہ عموماً داجی تمہیت کے قائل تھے نہیں اور وہ ایسا اگر کرتے تو محرک بہت بڑا اور اہم قدم ہوتا تھا اہم معاملہ ہوتا تھا کیسا سلسلہ تب اسم بیگم نے مچھل کر پوچھا وہی سلسلہ جس کا ہمارے بڑے پوتے نے ذکر کیا تھا میرال کی شادی کا تب اسم بیگم سپرنگ لگے کھلونے کی طرح اٹھ کری ہوئی جی اس خوش نصیب کو ہم منتخب کر چکے ہیں دیکھا بھالا شریف اور قابل بچہ ہے دو تین دن ہم کسی ضروری کام میں مصروف ہیں اس کے بعد نکاح کی سنت ادا کر لیتے ہیں آپ لوگ تو مصروف نہیں ہوں گے نا یکے بعد دیگرے اپنے لائے عمل کے ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد داجی نے رائے طلب نکاح اٹھائے جہاں دونوں شہر بیوی کو سامپ سون چکا تھا آپ کو کوئی اعتراض ہے مبشر صاحب آسمان سر پر گرا کر کس آرام سے وہ پوچھ رہے تھے نہیں لیکن اتنی جلدی اور لڑکا نیک کام میں تیری کیسی اور رہی بات لڑکے کی تو بات جب بیٹیوں کی آتی ہے ہمیشہ ہمارا نظر انتخاب آلہ اور لاسانی پر ہی ٹہرتا ہے اب آپ اس کی فکر نہیں کریں مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے وہ اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہوئے پر ہم تو ابھی ہمیں ضروری کام سے نکلنا ہے متوہش تبشم بیگم کے حرف اعتراض کو داجی نے ہاتھ اٹھا کر کتا گیا آپ لوگ دوپہر کا کھانا لازمی حویلی میں تناول فرما کر جائیے گا نیک وقت ان کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے اور بچوں سے ہم واپس آ کر بات کر لیں گے ایک متبسم نگاہ ہونک دائی دی جان پر ڈالتے آنکھوں پر چوڑے فریم کا چشمہ چڑھاتے صدمے کے زیرے اثر فضا میں ارتاش پیدا کرتے وہ ووک آؤٹ کر گئے پیچھے تبسم بیگم دھپ سے سوفے پر گری دیں بھٹی آنکھیں فک چہرہ ہنوز یقین اور بے یقینی کے بھور میں نبرداز ماں تھا نازمہ بیگم کی شدت پسندی دونوں نندوں کی شدید مخالفت اور اپنی روایات کو لے کر مشہور حویلی والوں کی سختی میرال کی دوسری شادی کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا انہیں تو لگا تھا داجی نے انہیں آج پوتے کے بیان کو نادانی کے زمرے میں ڈالتے ہوئے میرال کا ہاتھ سونپنے کے لیے بلوایا تھا وہاں تب ہی وہ کچھ زیادہ یہ تمام سے تیار ہو کر آئی تھی اور اب دھماکے کے بعد وہی میک اپ کی پرت صدمے سے نکل رہے تھنڈے پسینے سے دھول رہی تھی مطلب مفت میں مل رہی حویلی کی نگران کے ساتھ آدھی جائداد بھی ان کے ہاتھ سے پلک جھپکتے ریت کی طرح پسل گئی تھی لیکن فسل کر گری کس کی جھولی میں تھی یہ سوچنے کے لیے ان کا تیز ترار دماغ فیل وقت حاضر نہیں تھا نظیر نظیر سلیکے سے جمع کبڑ کو تحس نیس کرتے اس نے ہلک میں دوسری مرتبہ خراش ڈالی تھی اور تیسری دھار کے گونجنے سے پہلے ہی ہامتا کامتا ہوا نظیر دور فریم میں بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا تھا فریم میں بوتل کے جن کی طرح سے حاضر تھا جی بابوسا اندر داخل ہوتے اس کی سانس بری طرح پھول رہی تھی میری نیلی چیکس والی شرٹ کہاں نیچے لگائے کپڑوں کے امبار پر تیز تنقیدی نکال ڈالتے پوچھا گیا میں دیکھتا ہوں اس کے تیوروں سے خائف نظیر دھیر کی سمت پڑا وہ کمر پر ہاتھ جمعے کینا توز انداز میں سائٹ پر کھڑا ہوا ایک بار دو بار تین بار الگ الگ کر کے نظیر نے تین مرتبہ پورے دھیر کو چھان لیا لیکن مطلوبہ شرط کا کوئی اتا پتا نہ تھا بابوسا یہاں تو نہیں ہے خائف نگاہ اس کے سر پر کھڑے دلاور کی جانب اس نے اٹھائی گویا شامت کو دعوت دے کر بلوائی تھی پرانی خبر کا شکریہ بعد میں ادا کر لوں گا نئی بات بتاؤ پھر کہاں ہے تنزیہ انداز نظیر کی سانس خوش کرنے کے لیے کافی تھا ہونی تو یہی چاہیے تھی وہ من منایا پھر ہے کیوں نہیں تو وہ تو میں نہیں جانتا چند لفظی جملہ پانچ لفظی جملہ حلق تر کر کے پانچ ٹکڑوں میں بٹا ملا پھر کون جانتا ہے بابی ساں وہ کیوں کمر پر ہاتھ جاتے بھمیں ناکی دانا انداز میں اس بے وجہ ذکر پر اوپر کوچ کی وہ وہی تو دیکھ رہی تھی یہ سب اچھا تو آپ کیا کر رہے تھے پارا ٹھیک تھاک چڑھ گیا تھا اس کا خاص اطلاع پر باہر کے کام وہ گگیایا آپ کہیں تو وہ کام بھی انہیں سوند دوں تیکھے تنس پر نظی روحان ساوا بابو ساں میں تو مطلب آپ بابی ساں کو فون کر کے پوچھ لینا مفقہ مشورہ جان کلاسی کے لیے پیش کیا جواباں دلاور کے تیور مزید خراب ہوئے تو تھوک نگلنے لگا جا کر شہنشاہ کو نیحلانے کا انتظام کرو میں آ رہا ہوں رہائی کا پروانہ ملنے کی دیر تھی کہ وہ سیکن میں کافور ہوا جبکہ وہ شکن آلود پیشانی سہلاتا اس دیر کو گھو رہا تھا اس کی ایک انتہائی خراب مگر پکتہ عادت تھی کہ ایک مرتبہ دماغ میں گسی بات آسانی سے نکلتی نہیں تھی دوسرا وہ اپنے کپڑوں کو لے کر خاصا ٹچی تھا لہٰذا بیٹ پر پڑے فون پر آخری امید بھری نظر جا کر ٹھہر گئے عادت کے بر خلاف اور ٹاول گلے میں ڈال کر نکل جانے کو تھا کہ بیٹ پر پڑا فون خود بخود بج اٹھا تھا ساتھ روشن سکرین پر کالر کا نام دیکھ اس کی پتلیاں سکنی پھر بڑے اتمنان کے ساتھ کال ریسیف کر کے اس نے کان سے لگایا اس نے کان سے لگایا تھا اسلام علیکم کیسی ہیں دی جان آپ والیکم السلام تم کدھر گائی بھو نہ حویلی کی کوئی خیر قبر نہ اس بچی کی مزاج پرسی کی تمہیں پروا رہت اس دنیا میں رہی ہو تم دوسری طرف وہ کلاس لینے کے لیے بھری بیٹی تھی سامنے سے فون کری دیا ہے تو پہلے میری مزاج پرسی کر لیں آپ ذرا نہ روٹے پن سے احساس کروایا وہ میں روبرو کر لوں گی ابھی یوں کرو جتنی جلدی ہو سکے مقدس کو لے کر حویلی پہنچو کیوں امرجنسی نافذ ہو گئی ہے کیا واردات نمہ فرمان پر اس کی پیشانی شکن آلود کچھ ایسا ہی ہے میں مصروف ہوں تو اپنی مصروفیت کو سائٹ پر رکھو اور بچی کو لے کر حویلی پہنچو جواز کو ہوا میں اڑاتے حکم کی اہمیت برقرار تھی گویا اس کام کے آگے کسی کام کی اہمیت ہی نہ سن رہے ہو نہ تم جواب ندارد پا کر دی جان نے دباؤ بڑھایا تو وہ بھنہ آ گیا حد دو گئی ہے یار میرے پاس اور کوئی کام دھندا نہیں ہے کیا لے دے کر بس یہی کام رہ گیا لے کر جاؤ لے کر آو کوئی ڈرائیور لگاؤں میں پوری حویلی کا اس کے تپے تپے اطراز پر دوسری جانب دی جان کا سر پیٹنے کو من کیا تھا کوئی دہاڑی لگوانے کو نہیں کہہ رہے جو یوں بدک رہے ہو شہر ہو تم اس کے شہر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ بندہ پکنڈ ڈروپ سرویس میں ہی لگا رہے بجائے کائل ہونے کے وہ جھلاتا ہے تجا جی ہوا جی بیٹا جی نہ صرف یہ بلکہ اس کے سارے ذاتی کام بھی آپ کے ذمہ صرف نان نفکہ اٹھا لینے سے ذمہ داریاں پوری نہیں ہو جاتی خوشی گمی چھوٹی بڑی ہر ضرورت کا احساس کرنا آپ کے ذمہ ہے اور تم جانتے ہو وہ بچی نامحرم کے سامنے نہیں نکلتی نکلتی ہوتی تب بھی آپ نے میری خدمات حاصل کرنی تھی وہ نائے ہوئے انداز میں اس نے اختلاف کر کے آخری ٹکڑا لگایا ظاہر سی بات ہے جب گھر کا مرد شہر موجود ہے پھر کسی ایرے گیرے کی خدمات کیوں لی جائیں اور اچھا تھوڑی لگتا ہے نئی نویلی دلہن ڈرائیور کے ساتھ ہے آج بھی میں کہیں جاؤں تو تمہارے داجی لاکھ کام ہونے کے باوجود پوری کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم وہ مجھے لینے پہنچ جائے متبسم سا احساس سے گندہ لہجہ خوبصورت پیغام دے رہا تھا لیکن دوسری طرف وہ خوش مزاج حریف سادہ بجائے گداز پرلت جذبات سے آشنا ہونے کے برہم ہوا ان کے لیول کا عشق تو بیچارے مجنو نے بھی نہیں کیا ہوگا شکر ہے پہلی کوشش میں آپ ان کی دسترس میں آگئے ورنہ تو سارے عاشقان حضرات کا نام تاریخ سے مٹا کر تاجور عثمانی درج کروا کر ہی دم لیتے شریر سے انداز میں اس نے نقشہ کھینچا تو دی جان کھل کر مسکرا دی پھر قدر سلجے ہوئے انداز میں سمجھاتے ہوئے گویا ہوئیں رشتوں کی کچھی دور کو احساس اور اخلاص ہی مضبوط کرتا ہے اور تم دونوں کا رشتہ تو ہے بھی بہت نازک اور انتہائی خوبصورت بلکل ننے پودے کی مانت وقت اور توجہ کا طالب اور تم جیسے تجربہ کار باگ پان سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ ایک نونحال پودے کی کس طرح چاہت اور یا گانگت سے دیکھ پال کی جاتی ہے اور پھر وہ بچی تو حویلی کی آب و ہوا میں سنائے بھونچال آیا ہوا ہے ان کے گداز انداز سے پہلو تحیل کرتے اس نے موضوع بدلا تو دوسری جانب دی جان سرد سانس خارج کرتی چیدہ چیدہ اسے حالات کے متعلق بتانے لگی تھی جسے جاننے میں اس کی صفر سے بھی کم دلچسپی تھی لگے ہاتھوں انہوں نے ارجنٹ نوٹس پر اپنی سمجھدار سلجی ہوئی معاملہ فہم بچی کو ارجنٹ نوٹس پر طلب کرنے کا مقصد بھی بڑے ہی تفاخرانہ انداز میں واضح کیا اب بچی کو فون کر کے بتا دو کہ کس وقت لینے جاؤ گے تاکہ وہ تیاری مکمل کر لے بات سمیٹھتے انہوں نے ہدایت دی اب تلائی کال بھی میں ہی گھماؤں کیوں تمہاری آواز کا شرعی پردہ ہے کیا دی جان تپ گئی تھی کمال ہے دوسرے لڑکے لٹو کی طرح اپنی بیویوں کے گرد گھومتے نہیں تکتے اور ایک تم بدزوک حصے لطافت سے آری انسان کی طرح بیوی کے نام سے بدکنے لگتے ہو حد دو گئی ہے لگے ہاتھوں انہوں نے ٹھیک ٹھاک جھاڑ بھی دیا تھا ایسا واحد پیس حاکم سرکار نامی دیکھا ہے میں نے ان گناہگار آنکھوں سے وہ کہاں باز آتا تھا دوسرا پیس بھی دکھ جائے گا ان قریب ذراعینے میں جا کر دیکھو کچھ خاص مختلف نہیں ہو تم ان سے بچی کو بتا ضرور دینا اللہ کی امان اپنی بات مکمل کرتے ہیں انہوں نے کال من قطع کر دی اور فون کان سے لگائے حق تک کھڑا ہی رہ گیا پھر فون بیٹ پر اچھالتا ہوا کٹیج سے باہر نکل آیا وہ دن ڈھلے تھکا ماندہ حویلی میں تاخیل ہوا تھا صبح کے مقابل بڑی درجہ حرارت بھام کر سیدھا اپنے روم کی طرف بڑھا تھا لیکن راستے میں نازمہ بیگم کے روم کے باہر پریشان کھڑی مزراب کو دیکھ رہا تھا ملتوی کرنا پڑا کوٹ اسے تھماتے واپس جانے کا اشارہ گیا اور خداہستگی سے دروازے پر دستک دی خلاف توقع دوسری دستک پر دروازہ کھلا تھا اور شیکہ نال اود لباس میں پوز مردہ مگر تنے برہم نکوش لیے نازمہ بیگم کا چہرہ نمودار ہوا جو دروازہ کھول کر پلٹ گئی تھی تائرانہ نکاح کمرے میں دوڑائی تو اس نظر سیدھے ٹیبل پر رکھے ٹری پر جاتی کی وہیں قدم روکتے اس نے پلٹ کر رہتاری سے گزر رہی ملازمہ کو آواز لگائے فوری طور پر دو لوگوں کا کھانا لانے کا حکم دے کر ان کی طرف متوجہ ہوا صبح جلدی میں بینہ ناشتہ کیے نکلنا پڑا تھا فارنرز کلیکز آئے ہوئے تھے میٹنگ کے فوراں بعد انہیں کمپنی دینا پڑی سو لنچ کا وقت بھی نہیں ملا پھر ڈرائیو کر کے بھی آنا تھا اور اب شاور لے لیا تو پھر نید آ جائے گی کھانا سکیپ ہو جائے گا ملازمہ ٹری رکھ کر گئی تو وہ ہلکے پھلکے مگر تفصیلی انداز میں گویا ہوا جس پر قداور کھڑکی میں کھڑی نازمہ بیگم نے پلٹ کر اسے دیکھا لیکن وہ بولی کچھ نہیں تھی بکری میزان کی یادوں پر ایک سرسری نظر ڈال کر کھڑکی کے قریب موجود تخت پوش کی طرف بڑا اس پر ٹری رکھتے اس نے ماں کی جانب نگاہ اٹھائی تھی ماں کی جانب نگاہ اٹھائی تھی ماں صاحب بہت بھوک لگ رہی ہے اس کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ کھانے کی جانب دیکھنے کے لیے ناروادہ اپنی زد کی پکی نازمہ بیگم کے قدم خود بخود اس کی جانب اٹھے زہر ماری چند روٹی کے ٹکڑے حلق سے اتارے تھے انہوں نے بہران یہ بھی بھرائے نامی نوالے لیے مقصد انہیں کچھ کھلا کر دوائی دینا تھا ٹری کو ڈھامتے وہ ڈرار سے میڈیسن خاص کر اپنی ڈپریشن کی پیلز لے کر آیا تھا انہیں ٹیبلٹ اور پانی تھما کر اس کی نکاح واپس پیٹ کے پھیلاوے پر گئی پوشت سے نازمہ بیگم کا غم سے بھاری مگر چپتا لہجہ گونجا اسی طرح آپ اپنے بھائی کی ہر نشانی کو ہماری نظروں سے دور کر دینا چاہتے انہ باران آہستگی سے کبر بند کرتے اس کے رکعت آمی اس سوال کو نہائیت زب کے ساتھ سنتے وہ ہم وارتہ سورات لیے ان کی جانے متوجہ ہوا جو بھیگی قرب زدہ نکاحوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی میرے بھائی کا وجود ان بے جان چیزوں کا محتاج نہیں ہے وہ گویا ہوا تو نازمہ بیگم کی آنکھوں میں ٹھہرا سمندر امرت پڑا لیکن وہ ہمیں ان سے جڑی چیزوں میں ہی نظر آتے ہیں ہم ان کی عزیز چیزوں کو دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے انہیں محسوس کر رہے ہیں انہیں چھو رہے ہیں اور آپ ان کی سب سے عزیز چیز ہم سے دور کر دینا چاہتے ہیں کیوں وہ ناقابلے تلافی زیاں کے دکھ سے بکھر کر رو پڑی تھے جس پر بہترہ تڑپ کر آگے بڑھتے انہیں سہارا دیتے ان کا دل پکے پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا ماسہ اپنی چوڑی ہتھیلی سے ماں کے آنسوں صاف کرتے اپنی ہتھیلیاں ان کے آنسوں کی نمی سے جلتی ہوئی محسوس ہوئی اسے زب سے جبرے بھیجتے وہ کس عزیز سے گزر رہا تھا یہ اس کی سرخیاں جلگاتی آنکھوں سے آیا تھا پانی پیلیں پلیز زب سے جبرے بھیجتے وہ کس عزیز سے گزر رہا تھا یہ اس کی سرخیاں جلگاتی آنکھوں سے آیا تھا پانی پیلیں پلیز دکت سے ان کے لبوں سے اس نے کلاس لگایا جسے چند گھون پھرنے کے بعد وہ واپس آنسوں پینے لگی جانتے ہیں اسی جگہ اسی طرح دو زانوں بیٹھ کر ہمارے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے کسی چھوٹے بچے کی طرح اس نے ہم سے اسے مانگا تھا ہمیں آج بھی وہ لہچہ اور الفاظ ازبر ہیں کیسی شدت اور تڑپ کے ساتھ اس نے کہا تھا ماسہ مجھے لگتا ہے وہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے میں اس کا سائبہ بننا چاہتا ہوں وہ ہمارے بیٹے کی سب سے بڑی خوشی تھی سب سے قیمتیش ہے کس طرح ہم اسے کسی اور کے سپورٹ کر دیں کس طرح دستبردار ہو جائیں ہم اس وجود سے بتائیں بتائیں ہمیں کیسے کیونکہ آپ نے ایسا جانتے ہیں جب میرال کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے میزان کو دیکھ رہے ہیں نہ جانے کیوں وہ سے اتس قدر عزیز تھی ہم بس اتنا جانتے ہیں وہ ہمارے میزان کی سب سے قیمتی نشانی ہے جس سے ہم کسی قیمت پر دستبردار نہیں ہو سکتے کبھی بھی نہیں ان کے ہی زیانی احتجاجی لہجے میں پنہ عذیت کی کرچیوں کو وہ اپنی روح پر پیوست ہوتا محسوس کر رہا تھا ماسہ ہولے سے ان کے ہاتھوں کو نرم گریف میں لیتا وہ برابر میں بیٹھا تھا ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں ماسہ لیکن اپنی جذباتیت میں ہم کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر سکتے کیسی زیادتی کس زیادتی کی بات کر رہے ہیں آپ بیوی ہے وہ ہمارے میزان کی باقاعدہ نکاح ہوا تھا ان کا وہ ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کرتے مشتہیل ہوئے لیکن بھاران نے نرم گریف کو مضبوط کر کے انہیں باز رکھا بیوی نہیں منکوہ ایک ہی بات ہے ایک بات نہیں ہے ماسہ اور اگر ہے بھی تو وہ بیوی نہیں بیوہ ہے ان کے تم تماتے چہرے پر نظر گاڑے اس نے دباؤ ڈالا تو ان کی آنکھوں کا اشتیار سرکش لہروں کی طرح پیکاب ہوا اور وہ فوراں ہی ہاتھ جھٹکتی ڈریسنگ روم میں بند ہوئی افسردگی سے اپنے خالی ہاتھ اور پھر بندروازے کو دیکھتا وہ بوجھل قدم اٹھاتا دروازے کے قریبان ٹھہرا اس نے ایسی غلطی نہیں کی تھی جس کی وضاحت یا صفائی بنے اور نہ ہی وہ صفائیاں پیش کرنے کا عادی تھا شاید ہی اس نے اپنے انتیس سالہ زندگی میں ایسا کچھ کیا ہو لیکن اندر شدید ذہنی ہی جان کا شکار سسک رہی عورت کے بطن سے اس کے وجود کو دنیا ملایا گیا تھا جو اس وقت قابل رحم حالت میں تھی آج تک جو جوان سالہ بیٹے کی موت کے ناقابل تلافی زیاں کے احساس سے اُبھر نہیں پا رہی تھی اور اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اس سلسلے میں سوائے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے مہم سی کوشش کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے وہ نہیں چاہتا تھا اس کی ماں اسے غلط سمجھے لیکن اس کے پاس شاید اتنے بہترین الفاظ کا زکیرہ بھی نہیں تھا جس سے وہ نے مطمئن کر سکے پھر بھی اتنا کوشش کے تحت تو اس نے لبوا کیا ماسہ وہ بیوی ہوتی تو بلا شبہ ہر اعتبار سے ان پر صرف میزان کا حق تھا میزان کے حوالے سے حویلی والوں کا آپ کا حق تھا لیکن اب وہ بیوہ ہیں ان کی زندگی پر ان کا حق پہلے ہے ہمیں کسی کے بنیادی حقوق سالپ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہم اپنے احساسات کے مد نظر حقیقت کو نظر انداز تو بالکل نہیں کر سکتے یہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے ماسہ روزانہ تو آپ زنان کھانے میں عورتوں کو درپیش حساس مسائل کو سلجاتی ہیں انہیں انصاف دلاتی ہیں پھر حویلی میں ہی یہ نائنصافی کس طرح ہونے دے سکتی ہیں ماسہ حقیقت کو تسلیم کریں پلیز کونسی حقیقت دروازے کے پار سے ابرے ان کے بھیجے سوال میں سب کی ٹوٹتی تنابوں کا شور تھا کونسی حقیقت دروازے کے پار سے ابرے ان کے بھیجے سوال میں زب کی ٹوٹتی تنابوں کا سا شور تھا یہی کہ انہیں ایک سائبان چاہیے ایک مضبوط سائبان ڈھال نہیں کیونکہ ڈھال کبھی نہ کبھی بھیج دیے جاتے ہیں اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں یہاں اس ڈھال کو بھیجنے کے لیے بہت سے ہاتھ موجود ہیں ان کیس وہ ہاتھ چوک پی جائیں تو کون جانے وقت کے ترکش پیاز بائش کے کتنے تیر موجود ہیں کہاں تک آپ ان کا دفاع کریں گی آپ پھوچ سوچ کر دیکھیں کیا میزان کو گوارہ ہوتا کہ جس لڑکی کو اس نے اتنے ارمانوں سے مانگا تھا وہ آزمائش کی ضد میں یوں وقت اور حالات کے بیچ ٹوس ہوتی رہے اس کے مطانت بھرے تلق سوال پر اندر سے دبیس کاموشی کے صورت جواب آیا موقع غنیمت جان کر لمحاتی توقف لیتا وہ مزید بولا تھا اس سارے حقائق کو ایک پل کے لیے میں نظر انداز کر بھی رو تو میں آپ دونوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا جانتا ہوں میزان کی طرح ہمیشہ سے میں آپ لوگوں کے پاس نہیں رہا لیکن اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا نہ کہ فکر بھی نہ ہے مجھے آپ لوگوں کی خود کلامی کے انداز میں سوال کرتے اس نے گہرے دکھ سے دروازے پر ہاتھ رکھا اس حادثے کے بعد سے آپ نے اپنی حالت کیا سے کیا بنا لیا کس قدر بدل گئی ہیں آپ اور مزراب کبھی اسے نوٹس کیا آپ نے وہ جو میزان کے سب سے قریب تھی وہ جو میزان کے بعد سب سے زیادہ افیکٹیڈ ہوئی ہے میں نہیں جانتا کہ کسی نے اتنی بڑی چیز نوٹس کیوں نہیں کی کہ اس حادثے کے بعد سے مزراب کے ریزلٹ کس قدر خراب ہو گیا وہ بچی جو ٹوپر تھی اب ہارڈلی سکسٹی ٹو پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ سکور کر رہی ہے آئی نو یہ کوئی ایسی حیرانگی والی بات نہیں کیونکہ جس قدر وہ میزان کے کلوز تھی یہ ہونا آئی تھا آپ سب کی تو اپنی اپنی مصروفیات اور ڈیوٹیز ہوتی تھی ایک وہی تھا جو ہمیشہ سے اس کے قریب تھا اس کے باؤنٹ سے یہاں کوئی انجان نہیں تھا لیکن میزان کے بعد سب نے مزراب کی ذہنی حالت کو جس طرح نظر انداز کیا یہ واقعی حیرت کا مقام ہے تضاد آپ لوگ میرال کو لے آئے جو میزان کے حوالے سے اسے پہلے ہی بہت عزیز تھی اس کے بعد اور زیادہ ہو گئے جسے لے کر وہ پوزیسیو اینڈ پروٹیکٹیو ہو گئے آپ لوگوں نے غور نہیں کیا مستضاد جو لائف اسٹائل آپ نے ان کے لئے چوز کیا اسے دیکھ کر وہ مزید ڈپریس ہوتی ہے یہی فرسٹریشن ہے جو کبھی غصہ تو کبھی بتتمیزی کی صورت نکل رہا ہے جس پر بجائے اسے کنزول کرنے کے یا سمجھنے کے آپ لوگ ہرشلی ریاق کر رہے ہیں اور اس کی منٹل ہیلتھ کو زیادہ افیک کر رہی ہے یہ بات جو میں نہیں چاہتا وہ ایک بریلینٹ سٹوڈنٹ ہے وہ پیس آف مائنڈ پوزیشن ریزارف کر دیا فر گوڈ سیکھ آپ لوگ سمجھیں اس بات کو سمجھیں ایک سو کول دعویت کے نام پر اٹلیس اپنی بیٹی کی لائف کو سپوائل مت کیجئے سپارٹ چہرہ لیے دہلیز پر کھڑے شہباز عثمانی کو دیکھ آخری الفاظ اس نے ادا کرتے تیز قدم ان کی سائٹ سے ہوتے ہوئے گزار کر کمرے سے باہر قدم رکھے تھے اب ہم یہی کریں گے بہتر ہے آپ اس میں انوال نہیں ہو بہت سے خیالات کے پیچھو خم سے ناواقی فیاب لیکن این ممکن ہے آپ اپنے ہی سٹینڈ کے نتائی جب ہوت نہ کر سکیں رہداری سے نکل کر شہباز عثمانی نے سرزنش کرتے انداز میں سنجید کی سے کچھ دبے اشارے دیئے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے بابا سا وہ براہ راست ان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتا اس تفسار کر رہا تھا ہر کیوں کا جواب فورا نہیں مل سکتا لیکن ہم تو سب کے کیوں کا جواب فورا دے رہے ہیں اس کی سنجید کی میں تلکی سمٹی جوابن شہباز عثمانی نے ترتیب شدہ جواب پر خاموشی کو ترجیح دیا آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ بابا سا میری بہن میرے سینے سے لگ کر روٹے ہوئے سوال کر دیا بھائی سا اگر اس لڑکی کی جگہ میں ہوتی تو اور اس کے تو کے آگے کی خاموشی میری زبان کو مفلوچ کر دیتی ہے میرے الفاظ کو نگل جاتی ہے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے یہاں میری اس لمحے کی بے برسی کا لیکن یہاں تو سب کو اپنے انداز میں کیوں کا نعرہ بلند کرنا ہے باپ کی خاموشی پر وہ باقی ہوتے خیالات پر بند بندنے کی حد تل امکان کوشش کے باوجود متاسف انداز میں چٹک پڑا خیر ہمیں اپنے یا کسی کے کیوں کی پرواہ نہیں ہمیں جس سے جو کہنا تھا ہم کہہ چکے وہ خاموش نگاہ ان کے چیرے پر ڈالتا پلٹ گیا